الحمدللہ الذین وراء قلوب العارفین بنور معرفته واسبت فعاد انبیائه و اولیائه بقصص الانبیائی والمرسلین و اکمل ایمان المسلمین والمؤمنین ببلایت علی النمیر المؤمنین علیه السلام والصلاة والسلام والتحییت والكرام على افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى لمجد المحمود الاحمد اعنی ابل قاسم محمد وعلا روحه ونفسه وصحره ووسیه سیدلت قیائب اللسفیہ مولا الموالی امام المتقین علی بن ابي طالب وعلا اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الردین روحی واروح العالمین لتراب مقدمه الفدہ وَاللَّعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَى عَعْدَائِهِ مَجْمَعِينَ مِنَ الْآنَ الْقِيَامِ قیام يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم في كتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوها الرسول بلغ ما انزل اليک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ يعسمك من الناس ان اللہ لا يحدل قوم الكافرین صدق اللہ العلي العظیم سلوات اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم حزان اگرام بانی مجلس نے اپنے مرحومین کے لیے سیجد حادی حسین نقوی ابن سید اولاد حسین نقوی سید مختار حسین نقوی ابن سید حادی حسین نقوی سیدہ حسن فاطمہ بنت سفدر حسین زیدی حاضرین کے مرہومین تمام شہدہ ملت جعفریہ خاص اور سے شہدہ پھارا چنار کے لئے فاتحہ تاخیر کی سب سے پہلے آپ تمام حضرات سے بہت بہت معذرت میری طبیعت بہت عدہ خراب ہو گئی تھی گرمی کے وجہ سے دیرہ حاضر خان میں لیکن اس کے بعد کبیر والا میں بھی خداپ تھا میں نے کوئی مجلس ترکنے کی جس حد تک طاقت ہے آپ کی خدمت میں مطالع پش کرنے آیا ہوں انہیں قبول فرمائیے گا میں نے قرآن کریم کی ایک بہت ہی خوبصورت آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے قرآن کریم کے ایک سو چودہ سورے ہیں اور چھ ہزار سے زیادہ آیات اللہ نے ہر سورہ کا کم از کم ایک نام ضرور رکھا ہر سورہ کا کم از کم ایک نام ضرور ہے ایک سو چودہ سورے ہیں اللہ نے قرآن کو بھی ایک اور چودہ سے خالی نہیں رکھا ایک سو چودہ سورے ہیں تو ان ایک سو چودہ سوروں میں بہت سی آیات کے بھی نام ہیں جیسے آیت آیت القرسی آیت تطہیر آیہ مودت آیہ ولایت اور جس آیت کی میں نے دلاوت کا شرف حاصل کیا وہ ہے آیہ بلغ جسے آیت تبلیغ بھی کہا جاتا ہے اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا اے میرے حبیب تبلیغ کر دیجئے پریشان ہو کے نہ سنیے گا مجمع سنے گا میری باتوں کو جو بھی پیش کروں سے سن لیجئے گا آیت کہاں نازل ہوئی آیت نازل ہوئی میدان غدیر میں تو اب اللہ نے فرما یا ایہ الرسول بلغ ما انزلہ علیکم ربک اگر کہیں تو زیادہ انچا ہوں تو میں نیچے آنے کے لئے تیار ہوں آپ لوگوں کو دیکھنے میں دشوالی تو نہیں ہو رہی ہے آپ سلامت رہیں عزیز آنگرہ میں ہاتھ جڑ کے پیش کروں گا الفاظ کو میں جانتا ہوں بہت تیر سے آپ لوگ انتظار کر رہے ہیں مجھے بتا گیا کہ اس وقت کوئی گلی یہاں پر نزیک میں خالی نہیں ہے مصورات بھی ابھی تک تشریف فرما ہیں بچے بھی سن لیجے گا میرا آپ سے وعدہ انشاءاللہ کچھ ایسے مطالب پیش کروں گا کہ آپ خود محسوس ہوں کے اپنے ایمان میں تقویت محسوس کریں اپنے عقیدہ ولایت کو اور زیادہ قوی پائیں گے تو میدان غدی یہ آیت ہے سورہ مائدہ کی پانچویں سورہ آیت نمبر سڑھ سٹھ سکسٹی سیون ہے آیت اللہ فرما رہا ہے یا ایوہر رسول اے میرے پیارے رسول بلغ ما انزلہ الیکم ربک اے میرے پیارے رسول جو آپ کے رب سے آپ پہ نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دیجے اسے تبلیغ کر دیجے میں نے ترجمہ اردو میں بھی کر دیا کیونکہ آج کل بڑی بحث چل رہی ہے کہ اربی کا لفظ اردو کا لفظ فرار نہ کہو تشریف لے جانا کہو جو پہنچ رہے ہیں انہیں سلام ہیں توجہ فرما رہا ہے نا اسے دانے کے لئے تو آئیے درہ دوبارہ سن لیجے گا یا ایوہر رسول بلغ اے میرے پیارے رسول پہنچا دیجے بلغ یعنی پہنچا دیں دوسرے لفظوں میں کہوں تبلیغ کر دیجے نہیں ہے سارا مجمع لفظ ہے قرآن کریم کا بلغ تبلیغ کر دیجے اس لفظ تبلیغ کی وجہ سے تبلیغی جماعت بنے ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے جو پہنچ رہے ہیں انہیں سلام سلام سارے مجمع کی توجہو قرآن کا لفظ ہے یا ایوہر رسول بلغ اے میرے پیارے رسول تبلیغ کر دیجے لوگوں نے تبلیغی جماعت بنا دی لیکن یہ نہیں سوچا آیت آئی کہاں تھی آیت آئی تھی غدیر میں اللہ نے کہا تھا میرے حبیب علی کی ولایت کی تبلیغ کر دیجے میرے بھائیوں کے میرے بزرگوں کے جذبات اس وقت بہت زیادہ بلند ہے میں اسی محبت سے سنتے رہی ہے آیت آئی ہے غدیر میں اللہ نے فرمایا تبلیغ کر دیجئے تو کیا تبلیغ کی رسول خدا نے من کنتو مولا کی اب اگر کوئی بھی تبلیغی گروب بناتا ہے تبلیغی جماعت بناتا ہے تو اس کا کام یہ ہے علی کی ولایت پہنچائے میرے بات پہنچ رہی ہے جو میرے بھائی جس محبت سے رات کے اس فحر میں سن رہا ہے تو مجھے پورا غدیر کا میدان آپ کے سامنے اس انداز سے پیش کرنا ہے ایک نئے زاوی اور ایک نئے پہلو سے میں نے کہا نا آپ کے ایمان میں یقین محسوس ہو جائے تو اللہ فرما رہا ہے یا ایہا رسول اے میرے پیارے رسول بل لگ پہنچا دیجئے جو آپ کے رب سے آپ پہ نازل کیا گیا کچھ لوگ پہنچ گئے میں نے ترجمہ نہیں کیا جو پہنچ گئے انہیں سلام اللہ فرما رہا ہے جو آپ کے رب سے آپ پہ نازل کیا گیا اسے پہنچا دیں اب پتہ چلا علی کی ولایت نازل ہوئی ہے جو پہنچ رہے ہیں انہیں سلام مولا علی کی ولایت نازل ہوئی ہے تو اللہ بھئی جو پہنچ رہے ہیں انہیں سلام ہے تو یا ایہا رسول بل لگ ما انزل میں نے کہا نا ایک نئے زاویے سے کوشش کروں گا آپ کی خدمت میں بیش کروں گا ولایت مولا علی کو ایک نئے پہلو سے میرے بچے میرے بزرگ سب سلامت رہیں یا ایہا رسول بل لگ ما انزل الیکم رب وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ اے میرے پیارے رسول اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو ایسا ہے کہ آپ نے کوئی کار رسالت نہیں کیا توجہ توجہ جو پہنچ رہے ہیں انہیں سلام اللہ فرمارا ہے میرے رسول یہ پیغام نہ پہنچایا یہ پیغام غدیر والا تو ایسا ہے جیسے آپ نے نبوت اور رسالت کا کوئی کام نہیں کیا اللہ سبحانہ وتعالی رسول خدا کو ڈانٹ نہیں رہا اللہ پیمبر اسلام پہ تنز نہیں کر رہا کہ اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو کچھ نہیں کیا اللہ فرمارا یہ رہا ہے جو میں سمجھاؤں پیش کرو میں نے کہا در نئے زاویہ سے پیش کروں گا اللہ فرمارا یہ رہا ہے میرے رسول یہ جو تئیس سال کی زہمتیں ہیں نا آپ کی یہ ساری ضائع ہو جائیں گی اگر دین علی کے ہاتھوں میں نہ دیا ممنون توجہ فرمارا ہے حیدری توجہ فرمارا ہے میں نے کہا میں ایک نئے زاویہ سے پیش کروں گا میرا کوئی بچہ بغیر یقین کے نہیں جا بھئی میں آپ لوگوں کا ممنون ہوں جس محبت سے سن رہا ہے تو اللہ فرمارا یہ رہا ہے میرے حبیب یہ جو تئیس سال زہمتیں کی ہیں توجہ تئیس سال جو زہمتیں کی ہیں سب ضائع ہو جائیں گی اگر دین علی کے ہاتھوں میں نہ دیا توجہ پلٹ کے جملہ پیش کر دوں میرے حبیب مضبوط ہاتھوں میں دین دے کے آئیے مضبوط ہاتھوں میں اتنے مضبوط بازوہوں کے خیبر اکھار لیں حیداری توجہ فرمارے ہیں میرے تمام بزور ایزان اکرامی مضبوط ہے میرے آپ سلامت رہیں ایزان اکرامی اللہ فرمائے میرے حبیب دین کو مضبوط ہاتھوں میں دیجئے گا ایسے ہاتھوں میں نہیں جو جنگوں میں علم بھی جو توجہ فرمارے ہیں میرے حبیب دین مضبوط ہاتھوں میں دیجئے گا اتنے مضبوط ہوں کہ اللہ بھی مطمئن رہے حبیب بھی آنے والی نسلیں کہیں جن مضبوط تھا کیوں دین ہے دین ہے توجہ دین میں سارے معاملات ہیں توجہ عقائد بھی دین میں ہیں عمل بھی دین میں ہیں اگر ہم نے کسی اور سے عقائد لیے تو پتہ نہیں توحید سمجھانے بیٹھے کیا سمجھا کے اٹھے ہم نے توحید بھی علی سے سمجھ نہیں ہے عادل بھی علی سے سمجھنا نبوت بھی علی سے سمجھ نہیں ہے امامت بھی علی سے قیامت بھی علی سے قرآن بھی علی سے نماز بھی علی سے وضو بھی علی سے بھئی علی بتائیں گے وضو ایسے کرو یا ویسے اوروں کو کیا پتا وہ تو مسجد میں تھے علی گھر میں تھے سلام حیدری وہاں چنہے ہیں ایک اور جمعہ سب مل کے اونچے ہوا سے جواب دیں گے توجہ فرما رہے ہیں بھئی ایک اور جملہ کہہ لیں آپ نے جس لطف سے سنا ہے میں اسی انداز سے پڑھنا چاہ رہا ہوں اجزانے کرامی اب پتہ کیسے چلتا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم عجیب ہے آپ لوگ بھئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو پتہ کیسے چلتا ہے پیمبر نے ہاتھ کھول رکھے ہیں یہ باندھے ہوئے ہیں پیمبر کا رخ تھا محراب میں قبلے کی طرف توجہ صحابہ پیچھے کھڑے تھے پیمبر نے ابا کبا پہن رکھی تھی اب انہیں پتہ نہیں چل رہا تھا ہاتھ بندے ہیں یا کھلے جب گھر میں تحجد پڑھتے تھے تو فاطمہ دیکھتی تھی حسن دیکھتے تھے حسین دیکھتے تھے وہ مسلمانوں اوروں سے نماز نہ لینا کہیں نماز کا بیڑا غرق نہ ہو جا توجہ فرما رہے ہیں ممنون توجہ فرما رہے ہیں ایسا نہ ہو سلامت رہے ہیں میرے بچے میرے بھائی سب سلامت رہے ہیں ایسا نہ کر رہے ہیں ہمیں وضو بھی آل محمد سے لینا ہمیں نماز بھی آل محمد سے لینا اور وضو اور نماز نہیں روزہ بھی ایسا نہ ہو سارے دن کا روزہ رکھا ہوا بارہ منٹ میں آگے پیچھے ہو جائے بارہ کو مان لو روزہ بن جائے گا میری باتیں پہنچ رہی ہیں نا کہ آپ سلامت رہے ہیں تو ایزان اکرامی اب یہ آپ سلامت رہیں ایزان اکرام مجمع اتنا ہے کہ مجھے آخری والوں کا نعرہ سننے میں نہیں آیا اور ایسے بھی میں پورا زور لگا کے پڑھ رہا ہوں محسوس نہیں میرا چہرہ بھی نہیں بتاتا کہ میں کتنا بیمار رہا ہوں اور میں محسوس بھی نہیں ہونے دیتا جیسے حدیث میں ہے نا ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھو میں ہر مجلس کو ایسے ہی پڑھتا ہوں اے غازی عباس میں ہر مجلس کو آپ کے بابا کی آپ کے بھائی کی ایسے ہی پڑھتا ہوں دوبارہ موقع ملے نہ ملے میں پہنچا جاؤں تو مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے گی مجمع ہے میرے ساتھ نا ایزان اکرام یہ پیمبر اسلام سے اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب پہنچا دیجئے چلے میں ایک اور جملہ کہتے تو میں آگے بڑھنے والا تھا میں نے تو صرف بھی وضوح نماز روزہ بتایا ہے حج کا نہیں بتایا توجہ بھئی حج میں توافل نساء کرنا ہے یا نہیں اوروں سے نہ پوچھئے گا علی علیہ السلام سے پوچھئے گا ایسا نہ ہو حج پہ خرچہ بھی ہو تین شیطانوں کو بھی مارو کعبے کا توافل بھی کرو پھر بھی عقیدہ آگے پیچھے ہو جا ممنون توجہ فرما رہے ہیں میں تو بہت جلی جلی آگے بڑھنا چاہ رہا تھا اب آپ مجھے جوش دل آ رہا ہے عزیزانے کرامی میں ایک اور چلیں جملہ کہہ دیتا ہوں ابھی تو میں نے چند عبادات پیش کی ہیں ساری عبادات پڑھنے کے لئے تیار ہوں خمس بھی ویسے نکالنا جیسے آل محمد نے بتایا ہے تو خمس نکالے گا وہی جس کے پیر خمس کے منکر نہ ہو پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں پیر ایسے نہ بنانا جنہیں پیر مان کے خودی پخشوانا بھی پڑھے ایسوں کو ماننا جو ہاتھ پکڑ کے جنت تک لے جا سلامت نہیں آپ سلامت نہیں ممنونو آپ کی محبتوں کا بس بھی زدانے کرامی اسی طرح سے زکاة کے بھی معاملات توجہ زکاة کے بھی معاملات آل محمد سے حل کروانا ایسا نہ ہو ایسی چیزوں پہ زکاة نکال لو جس کے بعد خود اللہ سے کہتا تو قبول کر لے جناب آدم کے دو بیٹے تھے حابیل و قابیل توجہ ان کا بھی مسئلہ زکاة ہی کا تھا ابھی بھی مجمع نہیں ہے ایک نے زکاة نکالی قبول نہیں ہوئی دوسرے نے توجہ دونوں سگے بھائی تھے ماں بھی ایک تھی باپ بھی ہے اسی پہ قتل بھی ہو گیا تھا اس کی زکاة قبول کیوں ہوئی پتہ چلا اگر عقیدہ سہی نہ ہو تو زکاة بھی قبول نہیں ایسا نہ ہو کوئی غدیر چھوڑ کے زکاة دیتا رہے جس نے رکوم زکاة دی اسے تو مانو توجہ فرما رہے ہیں سزا نہیں رہا ہے آئیے ذرا بھئی آخر عبادت بجلی اللہ پیش کر دو وہ ہے جہاد جہاد پہ تو سب ڈر گا بھئی میں اس قسم کے جہادیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں اس مجاہد کی بات کر رہا ہوں کہ جس کے لیے پیمبر نے فرمایا توجہ سارے مجمع کی توجہ فروع دین چھے ہیں توجہ نماز ہے روزہ ہے حج ہے توجہ زکاة پھر جہاد چھٹے نمبر پہ چھٹے نمبر پہ چھٹے نمبر پہ جہاد جس علی کے سارے جہاد کا ثواب نہیں ایک ضربت کا ثواب اتنا ہے کہ سقلین کی عبادت سے افضل جس کے چھٹے درجے کی عبادت کا صرف ایک ضربت کا ثواب اتنا اب سوچو اس کی نمازیں عبادتیں روزہ زکاة توجہ صحابہ میں علی میں بڑا بنیادی فرق ہے سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہم آیتوں کے انتظار میں رہتے تھے آیتیں آئیں تو ہم عمل کریں آیت آئی اقیم السلاة انہوں نے نماز قائم کی آتو زکاة انہوں نے زکاة دی یا ایوہ اللہ دین آمنو کتبہ علیکم السیام اے ایمان والو تم پہ روزے لکھ دئیے گا انہوں نے روزے رکھے آیت آئی واللہ اے ایمان والو اللہ کے گھر کا حج تم پہ فرض کر دیا گیا صحابہ حج پہ چلے گئے آیت آئی زکاة کی انہوں نے زکاة نکال دی آیت آئی خمس کی انہوں نے توجہ ہاتھ پہ چلے گئے البتہ بھاگنے کے لئے کوئی آیت نہیں آئے تھی ہاتھ چھوڑ کے میں نے بھی مکمل نے کہا جو پہنچ گئے انہیں سلام جو پہنچ گئے سلام ہاتھ چھوڑ کے مجمع کی توجہ آیتیں آتی رہیں صحابہ عمل کرتے رہے توجہ صحابہ کا علی سے مقابلہ نہیں صحابہ اپنی جگہ محترم آیتوں کے انتدار میں رہتے تھے آیت آئے تو ہم عمل کریں آیتِ علی کے انتدار میں رہتی تھی یہ بسترِ رسالت پہ سوئے تو ہم جائے یہ خیبر کا در اکھارے تو ہم جائے توجہ یہ رکوع کی حالت میں زکاة دیں تو ہم جائے فاطمہ روٹیاں بانٹیں تو سورہ آئے صحابہ کا آلِ محمد سے مقابلہ نہیں صحابہ غلامِ اہلِ بیت مولا توجہ فرما رہے ہیں زیادہ نگلہ میرے جملے پہنچ رہے ہیں پڑھتا رہوں جہاں تک آپ کہیں گے میں پڑھوں گا آئیے در آیت کو دوبارہ سننے یا ایہر رسول بلغ ما انزل علیکم اے میرے پیارے رسول پہنچا دیجئے تبلیغ کر دیجئے جو آپ کے رب سے آپ پہ نازل کیا گیا آئیت آئی غدیر میں فوراں پیمبر اسلام نے آواز دی سلمان ابوزار مقداد امار ممبر بناو ممبر بناو یہ ہیں پیمبر کے چار یا جو پہنچ رہے ہیں انہیں سلام ہے میں سرور کائنات نے آواز دی جلیل القدر صحابہ کو کہ سلمان ابوزار مقداد امار تمہارے مولا کی ولایت کا اعلان ہے ممبر بناو سب جمع ہونے لگے یا رسول اللہ کیا بات ہے آپ نے سفر روک دیا مدینہ نہیں جا رہے کا نہیں جو آگے چلے گئے ان سے کو واپس آ جو پیچھے رہ گئے ان سے کہو غدیر میں آ جو دائیں چلے گئے بائیں اب میں اپنے الفاظ میں اپنے انداز سے ایک لفظ کہوں گا اس پہ غور کیجئے گا غدیر اس زمانے میں تھا چوراہا انگریزی میں کہتے ہیں جنگشن جہاں سے راستے الگ الگ ہوتے ہیں اب جس نے مدینہ جانا تھا غدیر سے جا رہا تھا جس نے یمن جانا تھا غدیر سے جا رہا تھا جس نے عراق جانا تھا غدیر سے توجہ جو پہنچ گئے جس نے ایران جانا غدیر سے جا رہا تھا پیمبر نے کہا جو جہاں گیا ہے سب سے کہو واپس آئیں مکہ والوں سے کہو غدیر میں آئیں توجہ غدیر کل بھی جنگشن تھا غدیر آج بھی چھو رہا ہے کل راستوں کو چھو رہا تھا آج عقیدوں کا کوئی منکر قدیر ہے اسے بھی قدیر میں لاؤ کوئی قدیر سے آگے نکل گیا اسے بھی قدیر میں واپس لاؤ توجہ جملہ کہنے لگاؤ امید ہے کوئی بھی میرا بھائی برا نہیں منائے گا جو قدیر سے پیچھے رہ گئے تھے کہہ رہے تھے علی ہم جیسا ہے جو قدیر سے آگے نکل گئے تھے وہ کہہ رہے تھے علی اللہ ہے کچھ کہہ رہے تھے علی اللہ کچھ کہہ رہے تھے ہم جیسا بندہ اللہ نے کہا سب کو قدیر میں جمع کر لو اور اعلان کرو علی نہ اللہ نہ تم جیسا بندہ علی مولا ہے فروادگاریں نے صحت دے حیدری یقین میں نے جتنا یہ جوش مجھے دلا رہے ہیں سب سلامت رہیں جنابِ شیدہ کا سایہ قائم و دائم رہے عیدانہ کرامی پہمبر اسلام نے جمع ہوئے نا صحابہ یا رسول اللہ کوئی ضروری کام ہے آپ نے فرمایا بہت کتنا ضروری ہے اتنا ضروری ہے کہ رسالت چلی جائے سب سے کہو واپس آ جائیں جو پیچھے ہیں ان سے کہو قدیر میں آئے جو دائیں جو دائیں باہن چلے گئے اب سلامت رہیں جو آگے نکل گئے سب سے کہو قدیر میں جمع ہو جائیں یا رسول اللہ اعلان کرنا ہے ہاں ممبر بناو یا رسول اللہ مکہ سے ممبر لے آئے آپ نے فرمایا نہیں مجھے مکہ کا ممبر نہیں چاہیے قدیر ہی میں ممبر بناو یا رسول اللہ مدینہ تو اور بھی زیادہ دور ہے کیسے ممبر بنایں گا میں سمجھاتا ہوں ممبر کیسے بناو اونٹوں کے پالان اتارو اور یہاں پہ ممبر بنا دو تو ہاتھ جڑ کے جنگلہ کہہ رہا ہوں کسی کو پرا محسوس نہ ہو وہ صحابہ جو پیامبر کے بغیر ممبر نہ بنا سکے وہ واری سے ممبر کیسے بنا لیں گے یا رسول اللہ ممبر کیسے بنا کہا میں بتاتا ہوں سنیں گے نا سارا مضمون میں بھئی غدیر کو ایک نئے زاویے سے پیش کر رہا ہوں اب سرور کائنات نے کہا ممبر یہیں بناو ایک مرتبہ ممبر بننا شروع ہوا پیامبر اسلام نے ممبر بنوایا جیسے ہی ممبر بننا شروع ہوا ایک مرتبہ بہت بڑا پلیٹ فرم بنا دیا گھوڑے کی پشت پہ ہوتی ہے زین اونٹ کی پشت پہ ہوتا ہے پالان پالان بڑے ہوتے ہیں پیامبر نے جیسے تیار ہوئے تو آپ نے فرمایا ممبر اونچا نہیں ہے اور اونچا کرو کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں اس ممبر کو اونچا کیا جائے صحابہ نے اور زیادہ ممبر کو اونچا کر دیا یا رسول اللہ اب ٹھیک ہے نہیں ممبر اور اونچا کرو اب کچھ کہنے پہ مجبور ہے یا رسول اللہ آپ ہمیشہ فرماتے ہیں سنانا کافی ہے دکھانا ضروری نہیں تو پیامبر جواب دیں گے آج سنانا کافی نہیں دکھانا ضروری ہے سلام آپ سب لوگوں پہ بھئی آپ رات کے ایک بجے ہیں ہیدری میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا سوا ایک بجے اس محبت سے سن رہے ہیں میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا پندرہ بیس منٹ اس کے بعد پھر مسائب تفصیل سے سارے مجبور کی توجہ رہے تو سرور کائنات نے کہا نہیں آج ممبر کو اور اونچا کرو ممبر اور اونچا بہت اونچا دیکھیں یہاں پائنٹس آزار لوگ ہوں گے میرے سامنے تو ممبر اتنا اونچا اور اگر یہی سوالاک کا مجمع ہو کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں سوالاک کا مجمع ہو تو ممبر کو اور اونچا کرنا ہوگا اور اگر کسی علی کا ذکر ہونے والا ہو جس کا نام ہی بلند ہو تو وہاں چھوٹا ممبر نہیں چلے گا کا ممبر کو اور اونچا کرو یا رسول اللہ اب کافی ہے کہا ہاں اب کافی ہے سب جمع ہونے لگے ایک صاحب سوال کرنا ہے یا رسول اللہ کوئی ضروری کام ہے جو قافلہ بہت آگے چلا گیا تھا نا ان میں سے ایک صاحب نے کہا میں اس زمانے میں لاؤڈ سپیکر نہیں چاہا تو سرور کائنات نے جناب ابو ذر غفاری سے کہا ابو ذر ازان دو سب سے سچے صحابی سے ازان دلوائے اور سب سے پہلے ازان میں اشہدو انہ علی ولی اللہ غدیر میں کہا اور کہا بھی حضرت ابو ذر نے کتاب کا نام ہے معالم الظلفہ آپ لوگ تو پریشان ہو کے سن رہے ہیں سب سے پہلے حضرت ابو ذر نے کہا اشہدو انہ علی ولی اللہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ابو ذر نے ازان میں اشہدو انہ علی ولی اللہ کہا پیمبر اسلام نے کہا میں نے سن لیا ہے نیم جمع سنت کی تعریف یہی ہے ہوا قول المعصوم وفعلہو وتقریرہ سنت کیا ہے قول معصوم فعل معصوم یا تقریر معصوم جو کہیں وہ سنت جو کر کے دکھائیں وہ سنت یا پھر کوئی ان کے سامنے کوئی کام کرے اسے نہ روکیں وہ سنت ازان میں علی ولی اللہ کہنا سنت نبوی ہے پیمبر نے ابو ذر کو نہ روک کے تعیید کی ہے ابو ذر صحیح کہہ رہے ہیں اور روایت میں ہے مرحوم سید عبدالنبی نے مرحوم اطلاع سید عبدالنبی نے لکھا ہے معالم الظلفہ میں کہ چھ مہینے تک حضرت ابو ذر سلمان جب بھی غدیر کے بعد ازان دیتے تھے اشہدو انہ علی ولی اللہ کہتے تھے پھر لوگوں نے رکوا دیا آپ لوگ پریشان ہو گئے ہیں میں مضمون مکمل کر دیتا ازان کے رامی اب جناب ابو ذر سے کہا کہ ازان دیتو تاکہ مجمع جمع ہو جائے انہوں نے کہا اللہ اکبر جیسے ہی ازان دی کسی نے کہا فجر پڑھ کے چلے ہیں ظہر ہوئی نہیں یہ کیسی ازان ہے کہ لگتا ہے پہمبر اسلام بولا رہا ہے تو ایک آدمی نے کہا سب نہ جاؤ میں گھوڑے پہ جا کے پتہ کر کے آتا ہوں جیسی وہ گھوڑے پہ سوار ہو ایک صاحب نے کہا نہیں یہاں گھوڑے کی ضرورت نہیں ہے اونٹ کیونکہ یہ رگستان ہے تو اونٹ کی ضرورت ہے ایک اور صاحب بولے نہ گھوڑا نہ اونٹ مجھے بھاگنے کا بڑا تجربہ میں بھاگ کے جا کے پتہ نہیں آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں میں تو غدیر پڑھ رہا ہوں بھائی بس بھئی بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا ایک مرتبہ سرور کائنات نے کہا سب سے سب واپس آج یا رسول اللہ ہمارے ساتھ خواتین بھی ہیں کہ میرا ممبر اتنا اونچہ ہے میرے ممبر کی پشت پہ خواتین کو بٹھا دو سامنے مرد بیٹھ جائے میرے ممبر کی پشت پہ خواتین توجہ ایک مرتبہ سب جمع ہونے لگے اب دن کا وقت تھا دھوب زیادہ تھی آپ نے دیکھا عرب پرنا لیتے ہیں کپڑا سر پہ رکھتے ہیں بنی ہاشیمہ ماما لیتے تھے جیسے میں نے پہن رکھا پہنبر اسلام مولا علی لیکن باقی عرب سر پہ کپڑا رکھتے تھے خواتین نے تو ویسی برک لے رکھے تھے مردوں نے سروں پہ چادریں لے لی تھی آپ لوگوں کا ذہن صاف کر دوں یہ لال مسجد والی چادریں نہیں تھے اب سرور کائنات نے کہا سب بیٹھ جائیے مجھے بہت ضروری اعلان کرنا ہے سب کے سب سامنے تشریف فرما ہوئے پہنبر اسلام نے اپنے زندگی کا طویل ترین خطبہ ادا فرما ہے اور ایک مرتبہ سارے صحابہ سے سوال کیا کیا میں نے قرآن پہنچا نہیں دیا سب نے کہا بے شک یا رسول اللہ آپ سے بہتر تو قرآن کوئی پہنچا ہی نہیں سکتا کیا میں نے احکامِ الہی پہنچا نہیں دیئے میں نے نماز روزہ جہاد حج سب سکھا نہیں دیا ہاں یا رسول اللہ ایک مرتبہ جب سب سے پیمبر نے اقرار لے لیا سارے صحابہ سے ایک مرتبہ پیمبر جب بیٹھے تھے نا ممبر پہ آکے تھا آج دونوں ساتھ ساتھ ہیں اب سب لوگ سن پیمبر کو رہے تھے دیکھ مولا علی کو رہے تھے اور ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے لگتا کچھ ہونے والا ہے بہت سوں کو ڈرتا کچھ ہونے والا ہے پیمبر اسلام ایک مرتبہ سارے صحابہ کے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے ممبر پہ کھڑے ہوئے اور ایک مرتبہ سوال کیا کیا میں آپ کے نفسوں پہ آپ سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا قرآن میں آئے تھے نبی مؤمنوں کے نفسوں پہ ان سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں یعنی اگر کوئی آدمی خود ہی کسی سے جا کے لڑے مارا جائے تو بے موت مارا گیا پیمبر کے کہنے پہ جا کے لڑے اور مارا جائے تو شہید اگر مارا جائے کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں رات کا دیڑے بچ چکا ہے اب آپ سنیں گے تو میں پچھوں گا تو حضرت دانے کے نامی مرتبہ سرور کائنات میں سوال کیا ہے کیا میں آپ کے نفسوں پہ آپ سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا سارے صحابہ نے کہا قالو بلا نعم نہیں کہا کہا بلا بے شک نہیں کہا ہاں کہ سوال کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ تو سب کو پتا ہے آپ کا تو نام بھی احمد مختار ہے اپنے گھروں پہ ہمیں اختیار نہیں جتنا آپ کو ہے ہمیں اپنے جانوں پہ اتنا اختیار نہیں جتنا آپ کو ہے توجہ سارے مجمع کی میں مکمل کر رہا ہوں آخری جنگلے آخری آدمی تک خونے جگر دے رہا ہوں سارے مجمع کی توجہ پیامبر ممبر پہ کھڑے ہوئے پالانوں کے اور ایک مرتبہ کہا مولا کے معنی بتا ہے کیا تمہارے نفسوں پہ میں تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا قالو بلا سب نے کہا بے شک ہمارے نفسوں پہ آپ کو ہم سے زیادہ اختیار ہے پیامبر کھڑے ہوئے کہا یعنی کھڑے ہو جائیے ایک مرتبہ کہا ان اللہ مولا ہے اللہ میرا مولا ہے یار نہیں چلیں گے چلیں گے پہنچ گئے میرے الفان کہ ان اللہ مولا ہے اللہ میرا مولا ہے وَأَنَا مَعْلَ الْمُؤْمِنِينَ اور میں مومنوں کا مولا ہوں یار رہے توجہ اللہ میرا مولا میں مومنوں کا مولا ہوں فَمَنْ كُنْتُ مَعْلَا ہوں جس جس کا میں مولا ہوں فَحَالَا عَلِيُّنْ مَعْلَا ہوں جس جس کا میں مولا ہوں اس اس کے یہ یہ علی مولا ہے حَاذَا عَلِيُّنْ میں نے بھی مکمل نے کیا ہاتھ جڑ کے کہہ رہا ہوں فَحَاذَا عَلِيُّنْ مَعْلَا یہ علی یہ وہ جو غدیر میں دکھائے تھے وہ علی ہر علی نہیں توجہ کوئی اگر دشمن علی علی نام رکھ کے آ جائے تو دھوکا نہ کھانا صرف غدیر والے مولا علی اب آئیے درہ میں مکمل کرنا چاہ رہا ہوں سارے مجمع کی توجہ رہے فَحَاذَا عَلِيُّنْ مَعْلَا میں بہت سوچتا تھا یہ رسول اسلام نے اس انداز سے کیوں کہا مَنْ كُنْتُ مَعْلَا ہُو فَحَاذَا عَلِيُّنْ مَعْلَا ہُو تو میری نگاہوں میں احد کا میدان آگیا جہاں کسی شیطان مردود نے نعرہ لگا دیا تھے مسلمانوں نے یہی لکھا ایک شیطان مردود نے نعرہ لگایا ماتا محمد محمد مارے گئے ایک صحابی نے آواز لگایا فِرُو بھاگو سوری تشریف لے چلو ایک مرتبہ نعرہ لگایا سب کے سب نے کہا چلو پیمبر اسلام مارے گئے توجہ تو اس وقت مولا علی نے پیمبر کو دونوں ہاتھوں پہ اٹھایا احد کے میدان پہ کھڑے ہوئے اور صحابہ کا رکھ کر کے ہاتھا محمد رسول اللہ ہاتھا محمد رسول اللہ توجہ تین مطلب ہاتھا محمد رسول اللہ اللہ کے رسول محمد یہ رہے توجہ تو پیمبر نے کہا یالی احد میں آپ نے تعرف کروایا تھا غدیر میں میں آپ جی ہیں آپ سب سلامت رہے توجہ فرما رہا ہے توجہ فرما رہا ہے ایسے زانے کے رہا ہے تو سرور کائنات نے بلند آوا سے کہا جس جس کا میں مولا ہوں اس اس کے علی مولا ہوں میں آپ کی زبان میں پلٹ کے سادہ بنا کے پیش کر رہا ہوں جو جو میرا غلام ہے وہ وہ علی کا غلام ہے جہاں مولا ہوتا ہے وہاں غلام ہوتا میں نے کل پڑھا تھا یا آج بھی نہیں پڑھا ہے کل ہی پڑھا ہے میں نے ایک جملہ کہا تھا اس کو سن لیجئے کہ پاکستان میں ایک نعرہ لگ رہا ہے مجھے بڑا پسند ہے غلام ہیں غلام ہیں رسول کے غلام ہیں توجہ یہی تو ہم بھی چودہ سو سال سے سمجھانا چاہ رہا ہیں ساری امت غلام ہے سارے صحابہ غلام ہیں سارے تابعین غلام ہیں توجہ سارے علماء غلام ہیں سارے مفسرین غلام ہیں سارے محدثین غلام ہیں ساری امت غلام رسول خدا مولا جہاں غلام ہوتا ہے وہاں مولا ہوتا ہے ساری امت غلام رسول خدا مولا اور پیمبر خود فرما گئے جس کا میں مولا اس کے علی مولا بس بھئی میں نے مکمل کیا حضانِ گرامی غدیر میں مولا کی ولایت کا اعلان ہوا سب ایک مرتبہ صحابہ اپنے سروں سے چادرے اتارنے لگے دیکھنے کے لئے کس کا اعلان ہوا ہے کچھ دور بیٹھے تھے انہیں نظر تو آ رہا تھا تو انہوں نے ایک مرتبہ دور سے کہ صحابی نہیں پوچھا آپ غدیر میں تھے آپ نے دیکھا کس کا اعلان ہوا تھا کہ میں دور بیٹھا تھا ایک اور سے پوچھا آپ تو سب سے آگے بیٹھے تھے آپ نے تو دیکھا ہوگا کہاں سورج کی روشنی بہت زیادہ تھی آنکھوں میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا مجھے نہیں پتا سورج کی روشنی زیادہ تھی یا علی کے چہرے کا نو بس میں میں مکمل کر رہا ایک مرتبہ سب کے سب صحابہ دیکھنے لگے ایک صحابی نے کہا بخن بخن لکھا یبنا ابی طالب اے ابو طالب کے بیٹھے مبارک ہو اسبحتہ مولایہ و مولا کل مؤمنین و مومنہ آج آپ میرے بھی اور ہر مؤمن مرد و زن کے مولا ہوگا ان کے دوست نے کہا یا رسول اللہ اجازت ہے اب ہم جائیں دونوں ساتھ ساتھ رہتے تھے تو ان میں سے ایک نے کہا یا رسول اللہ اجازت ہے اب جائیں پہم بے نہیں ابھی اجازت نہیں کہا آپ نے اعلان کر تو دیا ہم نے سن بھی لیا آپ کیوں نہیں جا سکتے کہا جب تک سب بیعت نہ کر لیں تب تک کسی کو جانے کی اجازت نہیں بیعت یاروں کی نہیں ہوتی مولا کی ہوتی ہے اب بات روشن ہو گئی ہی دری اب روشن ہو گئی بات ہے سے جانے کی رہا ہے کہا جب تک سب بیعت نہ کر لیں تب تک کسی کو جانے کی اجازت نہیں ایک اور صحابی کہا یا رسول اللہ اتنا مجمع جب تک بیعت کرے گا کئی دن بیٹ جائیں گے آپ نے فرمایا مجھے پرواہ نہیں ایک اور صحابی یا رسول اللہ اگر آپ ان سب کو روکیں گے تو کھلانا پھلانا آپ کے ذمہ ہوگا اگر میں وہاں ہوتا تو شور مچا مچا کے کہتا اگر مولا علی کے نام پہ کھلانا ہو پیامبر قیامت تک کھلاتے رہیں گے ایک مرتبہ سرور کائنات نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے میری اونٹنی کو نہر کر دو گائے کو زفاہ کیا جاتا ہے اونٹنی کو نہر جو پہنچ رہے ہیں انہیں سلام میں نے مکمل کر دیا ہے آخری جملے کہا میری اونٹنی کو نہر کر دو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ اتنے مجمع کے لیے ایک اونٹنی کافی نہیں ہے آپ نے فرمایا یہ میری اونٹنی ہے تمہیں دعوت ذلشیرہ بھول گئی جب میرے چچا ابو طالب نے پورے کے پورے خاندان کو ران سے شیر کر دیا تھا جب ابو لہب نے پوچھا نا ابو چالب آپ نے ہماری توہین کی پورے خاندان کو بلالیا اور ایک ران پکائی تو جناب ابو طالب نے فرمایا ابو لہب کھا کے دیکھو یہ ختم نہیں ہوگا کہ ختم کیوں نہیں ہوگا ہم میں سے ایک ایک آدمی پورا پورا بکرا کھانے والا جب ایک ران رکھی ہے چالس سے زیادہ کھانے والے تو کیوں ختم نہیں ہوگا تو جناب ابو طالب نے فرمایا ابو لہب یہ ختم اس لیے نہیں ہوگا میرے بھتیجے محمد کا ہاتھ مس ہو گیا ہے توجہ اسلام کی سب سے بڑی ٹریجیڈی یہی ہے جو فرس کلاس مسلمان تھا اسے کافر بنا دیا جو تھرڈ کلاس کافر تھا میں نے کچھ نہیں کہا توجہ فرمائے ازانے کے راہ میں ازانے کے راہ میں سرور کائنات نے فرمایا آپ سلامت رہیں کہ یہ میری اونٹنی ہے سب کے لیے کافی ہے کچھ نے نہر کیا تین دن تک کھانا کھلا پہ رہے پہے کہ جب تک سب بیعت نہیں کر لیتے تب تک کوئی نہیں جا سکتا ایک صاحب نے آگے کہا یہ صاحبی نے یا رسول اللہ پانی کی قلت ہے یہاں پانی نہیں ہے آپ نے فرمایا کچھ لوگوں سے کہو کون کھوڑ ہے کسی میں مصروف رہے پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں کہا کچھ لوگ کون کھوڑ لیں کون کھوڑا یار کیا جیسے یا رسول اللہ پانی کھا رہا ہے پینے لائق نہیں پیمبر اسلام کوئے کے پاس آئے لعاب دہن کوئے میں ڈالا کہا اب پی کے دیکھو کہا یا رسول اللہ پہلے کھا رہا تھا اب میٹھا ہے جس پیمبر کے لعاب دہن کا اثر ایسا ہو ان کے خون کا اثر بس میں میں نے مکمل کر دیا ہے سرور کائناس سے ایک صحابی نے بھی یا رسول اللہ اتنے قبیلے اتنے خاندان بیعت شروع کہاں سی ہوگی کون سا قبیلہ آپ نے فرمایا بیعت میرے گھر سے شروع ہو میں تو ختم کر چکا تھا اب آپ مجبور کر رہے ہیں اس کی وضاحت کروں بیعت میرے گھر سے شروع ہو یا رسول اللہ آپ کی ایک ہی بیٹی ہیں وہ بھی علی کی زوجہ تینوں بیٹے بچپنے میں انتقال کر گئے ہیں اب آپ کے گھر میں ہے کون آپ نے فرمایا میری ازواج نیم اجمع پیامبر نے کہا میری ازواج سے بیعت شروع ہوگی تمام شیعہ سننی علماء نے لکھا ہے مولا کپڑا رکھے بیٹھے کچھ نے لکھا ظرفِ آپ زمین پہ رکھا مولا نے پانی میں یہاں انگلیاں رکھیں ایک ایک بی بی آتی پانی میں انگلیاں رکھے کہتی السلام علیک یا امیر المؤمنین جب بھی زیارت پڑھیں اہد کر لیں میں بیعت پہ باقی ہوں پیامبر نے اپنے گھر سے بیعت شروع کروائی بیعت امہات المؤمنین رضی اللہ عنہ نے علی کی بیعت کر کے بتایا امت کی مائیں بھی علی کی بیعت کے نیچے ہے تاکہ پھر کل کوئی علی کے خلاف جنگ نہ کرے جنگ کرنے والا بیعت توڑنے والا ہے جو بھی مخالفت کرے گا جنگ کرے گا مولا علی کو رد کرے گا اس نے بیعت کو توڑ دیا جس نے بیعت کو توڑا پھر مولا کے پاس حق شفاعت ہے مولا جب چاہیں شفاعت کو چھین لے میرے جملے پہنچ گئے ہیں اہدان گرامی غدیر سرور کائنات نے ولایت مولا کائنات کا اعلان کا میں جانتا ہوں بیٹھنے کے جگہ نہیں ہے میرے بہت سے بھائی کھڑے ہیں مجھے بتایا گیا دو تین ہزار سے زیادہ میری بہنیں میری بیٹیاں بیٹھی ہیں مجلس میں تاخیر بہت ہوئی لیکن آپ نے میرے ٹوٹے پوٹے الفاظ کو محبت سے سن لیا میں نے کوشش کی کہ مولا کی ولایت کا دفاع پیش کروں اہدان گرامی آپ سلامت رہیں بس یہی کا وحی دیجئے گا خاتون جنت کے سامنے کہ علی رضا رزوی نے آپ کے بابا کا بھی دفاع کیا آپ کے شہر کا بھی دفاع کیا آپ کے بیٹوں کا بھی دفاع کیا اور آپ کی بیٹیوں کے حق کا بھی دفاع کیا آج میں نے مولا امیر کے فضائل کو پیش کیا ہے چند جملے مولا اور مولا کی بیٹیوں کے مذہب کے سن لیجے میں جانتا ہوں بہت رات ہو چکی لیکن ایک سوال کروں اتنی رات کے باوجود بھی اگر کوئی پیاسہ ہوگا اسے پانی مل جائے گا کوئی ایسا تو نہیں ہے جو پیاسہ رہ جائے ہائے مولا کی بیٹیاں کربلا کے بعد صحیح طرح سے اسیری میں پانی ہی نہیں ملا عجرکم اللہ جب مولا امیر نے ظاہری خلافت سنبھالی تو مولا نے دار الخلافہ منتقل کیا مدینہ سے کوفہ جب کوفے تشریف لائے تو ایک دن مولا چند ہفتے گزرے تھے امام حسن مجتبہ سے فرمانے لگے بیٹا مجھے میری بیٹیاں بہت یاد آ رہے ہیں بیٹا حسن آپ خود مدینہ جائیے میری بیٹیوں کو لے آئیے مولا حسن نے فرمایا جی بابا جان جیسا آپ کا حکم جیسے ہی مولا حسن جانے لگے مولا نے فرمایا علیکہ بیٹا رات میں سفر کیجئے گا دن میں نہیں نبی کی نواسیاں آ رہی ہیں لوگ ان کی اماریوں کو بھی نہ دیکھے میرے بیٹے آپ اپنے بھائیوں کو ساتھ لائیے گا ان سب سے کہیے گا پہلی مرتبہ زینب کوفے آ رہے ہیں اماری کی پردے کی حفاظت کریں ایک مرتبہ مولا حسن بہنوں کو جب پہنچے نا مدینہ فرمانے لگے میری بہنوں بابا نے کوفے بلایا بس مولا کا نام آنا تھا ساری بیبیاں سیار ہو گئیں ہمارے بابا نے بلایا ہے ہاں بابا نے بلایا ہے کہ ہمیں بابا بہت یاد آ رہے تھے اگر باپ علی ہو اور بیٹیاں زینب و ام کلسوں مروقیہ علیہ السلام ان کی عظمتوں پہ سلام بس بھئی سب تیار ہوئی مولا حسن سب کو لے چلے بہت رات ہو گئی میں بہت تفصیل سے نہیں پڑھوں گا دس منٹ بارہ منٹ کی زحمت دوں گا جیسے ہی مولا حسن کوفے پہنچے تو مولا علی خطبہ دے رہے تھے مولا حسن کوفے کے باہر رک گئے بہنوں کو قافلے کو رکا خود اکیلے آئے جیسے ہی مولا علی نے امام حسن کو دیکھا نا کہا علیکہ بلیل بیٹا ابھی رک جائیے باہر انتظار کیجئے مولا نے خطبے میں اعلان کیا اے کوفے والو آج رات کوئی گھر سے باہر نہ نکلے اے کوفے والو تمہارے نبی کی نواسیاں آ رہے ہیں تمہارے امام کی بیٹیاں آ رہے ہیں کوفے والو آج رات کوئی گھر سے باہر نہ نکلے مولا نے پردے کا احتمام کیا خود بیٹیوں کو لینے کے لیے کوفے سے باہر آئے میں تفصیل سے پڑھنے کا عادی ہوں لیکن آج مختصر کر رہا ہوں مولا آئے اور آنے کے بعد آوازی بیٹا حسن میری بیٹی زینب کی اونٹنی کی مہار میرے ہاتھ میں دے دیجئے میں اپنی بیٹی کو خود لے کے جاؤں گا کوفے میں ایک مرتبہ مولا نے مہار پکڑی چلنے لگے اگر سب دیکھ سکے تو دیکھئے گا نہیں تو آنکھیں بند کر کے کوفے چلیے مولا نے کچھ ہی دور آگے بڑھے تھے آوازی بیٹی زینب اماری کا پردہ ہٹائیے گا بی بی نے پردہ ہٹائیے گا جی بابا جان فرمائیے بیٹی یہ کوفے کا پہلا دروازہ ہے بی بی نے دروازہ دیکھا پردہ کے را دیا مولا آکے بڑھے کچھ ہی دور گئے تھے آوازی بیٹی زینب جی بابا جان بیٹی اماری کا پردہ ہٹائیے جناب زینب نے پردہ ہٹائیا مولا نے فرمایا بیٹی یہ کوفے کی پہلی گلی ہے بی بی نے گلی کو دیکھا پردہ گرا دیا ابھی کچھ ہی آگے بڑھے تھے مولا نے آوازی میری بیٹی ذرا ایک مرتبہ دوبارہ خیمے کا پردہ ہٹائیے بی بی نے پھر پردہ ہٹائیے بی بی نے پھر پردہ ہٹائیے جی بابا جان بیٹی یہ کوفے کا پہلا چوک ہے چوک کا نام آنا تھا بی بی کو ایک مرتبہ گھبرانچ سی محسوس ہونے لگی آنسو آنے لگے بی بی نے پھر پردہ گرا دیا کچھ آگے بڑھے تھے مولا نے آوازی بیٹی پردہ ہٹا دیجے جیسی جناب زینب نے پردہ ہٹایا ہماری کا جی بابا جان کا بیٹی یہ کوفے کا بازار ہے اب جناب زینب سے رہا نہیں گیا بی بی نے ایک مرتبہ کہا بابا یہ گلیاں یہ چوک یہ بازار آپ محمد حنفیہ کو بچائیے بابا عباس کو بچائیے بابا میں بازاروں میں نہیں آوں گی مولا نے رو کے فرمایا زینب کل یہی بازار ہوگا آپ کے بھائی ساتھ نہیں ہوں گے آپ کو قیدی بنا کے لایا جائے عجروں کو ملاللہ عجروں کو ملاللہ میں ابھی مسائب پڑھنے والا ہوں میں نے بھی ختم نہیں کیے مسائب میں ہاتھ چڑھ کے کہوں گا کچھ دیر کے لیے کربلا چلیے جب جناب عباس آئے نا مشکیزہ لے کے جانے لگے پانی بھرنے کے لیے مولا حسین نے فرمایا عباس پانی لانے سے پہلے آخری مرتبہ زینب سے ودا کر لیجے جناب زینب اس خیمے کے بارا آئے جائیں جناب عباس اس خیمے کے بارا آئے جائیں جناب زینب علیہ السلام چھیں بلند آواز سے کہنے لگے بی بی الودا بی بی خدا حافظ بی بی عباس جا رہا ہے جناب زینب نے خیمے کا پردہ ہٹا کہ عباس ذرا ایک مرتبہ خیمے میں آ جاؤ جیسے جناب عباس سال چھوٹے ہیں جناب عباس جناب زینب سے جناب زینب نے دونوں باہیں گلے میں ڈالی اور ایک مرتبہ بی بی نے فرمایا عباس جب میں پہلی مرتبہ کوفے آئی تھی بابا نے فرمایا تھا زینب آپ کو قیدی بنا کے لایا جائے گا عباس مجھے پورا یقین تھا میں قیدی بنائی جاؤں گی کیونکہ بابا نے فرمایا تھا لیکن عباس میں سوچا کرتی تھی کس کی جرت ہوگی مجھے قیدی بنائے میرا عباس جیسا بھائی ہے لیکن عباس ابھی جب آپ نے کہا نا بی بی الودا مجھے یقین ہو گیا وہ وقت بڑا قریب ہے جب مجھے قیدی بنایا جائے گا عجرکم اللہ عجرکم اللہ رونے میں بخلنا میرے بھائی میرے بچے میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگ عجیدان اکرامی میں مختصر کر رہا جناب عباس کے آنسو بہنے لگے خیمے سے باہر نکلے جناب زینب نے آواز دی بی بیو میں نے مدینہ میں پردے کی زمانت لی تھی میں زمانت واپس لے رہی ہوں میرا عباس چلا گیا اب پردوں کی کوئی زمانت نہیں عجرکم اللہ بس بھئی ٹھک کے نہ روئیے گا میں جانتا ہوں اب سارے دن مجالس میں رہے ہوں گے کوئی کام پہ رہا ہوگا ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں یہ اہلِ بیت رحمہ السلام کا کھلے آسمان کے نیچے مجلس ہے مجھے نہیں معلوم کتنے ملائکہ موجود ہیں میرا دل کہتا ہے آج مردوں میں کوئی آیا ہو نہ آیا ہو بی بیوں میں شام سے کوئی پرسہ لینے والی بی بی عجرکم اللہ عجرکم اللہ بڑے بڑے جید علماء نے لکھا ہے جب بی بی اور شام سے آتی ہیں تو ایک چھوٹی سی بی بی اپنی بھوپی سے کہتی ہے بھوپی اممہ اگر یہ رونے والے کربلا میں ہوتے ہماری چادریں نہ چھینی جاتی میرے بابا کے گلے پہ عجرکم اللہ عجرکم اللہ میں زیادہ نہیں پڑھوں گا مسائب آخری جملہ سن لیجئے میں جو مسائب پڑھنا چاہ رہا تھا میں نہیں پڑھوں گا عجرکم آخری جملے پہ توجہ دلا رہا ہوں آپ کی میرے بھائی نے کہا تھا کہ اگر ہو سکے تو مولا سجاد کے چند جملے ضرور پڑھ دے جائے گا کیسے پڑھوں مولا سجاد کے ایک سوال کروں آپ سے کبھی بیماروں کو بھی بسٹر سے گرایا جاتا ہے شام غریبہ میں ایک بیمار کا بسٹر لوٹ لیا گیا عجرکم اللہ عجرکم اللہ امام سجاد سے پوچھا مولا آپ مسائب پہ روتے ہی رہتے ہیں یہ بتائیے سب سے سخت مسائب کہا مولا نے چی کے کہا اشام 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 مولا بازار تو کوفے میں بھی تھا یہ شام کو کیوں اتنا آپ یاد کرتے ہیں کہ کوفے کا بازار سجایا نہیں گیا تھا شام کا بازار سجایا گیا علی و بطول کی بیٹیاں ناکہ پہ اونٹنیوں پہ نہ محرموں کا مجمع ہاتھوں میں پتھا باغیوں کے نارے لگاتے وہ لوگ اور کہتے پتھر مارو باغیوں کی بہنے آگئیں عجرکم میں تمام کر رہا اب آپ میں سننے کی طاقت نہیں کو کیوں اتنا یاد کرتے ہیں کب بالا خانوں پہ خواتین گرم پانی ڈال رہی تھی نہ محرم ہمیں پتھر مار رہے تھے کب مجھے اور میرے بیٹے بحمد باقر کو زمین پہ اس جگہ بٹھایا جہاں غلاموں کو بٹھایا جاتا تھا آخری جملہ مجھے معاف کر دیجئے میں یہ سخت جملہ پڑھ رہا ہوں میں جانتا ہوں بہت سے مومنین جناب زینب کے مسائب برداشت نہیں کرتے میرا ایک بھائی بار بار ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے اور نہ پڑھ دیجئے آخری جملہ اب نہیں پڑھوں گا اور نہیں پڑھتا مجھے معاف کر دیجئے جب پوچھا نہ حضرت محمد حنفیہ نے مولا علی کے بیٹے ہیں میرے بچے برداشت نہیں کر رہے جناب مولا علی کے بیٹے حضرت عباس سے بڑے ہیں اپنی ماں کے اکلوتے بیٹے تھے انہوں نے مولا سجاد سے کہا سجاد آپ چوبیس برس کے جوان ہیں آپ کی ڈاڑھی سفید کیسے ہو گئے مولا سجاد نے رو کے فرما چچا آپ نے صرف سنا علی کی بیٹیاں شرابی کے دربار میں چچا آپ گھوڑے سے گر گئے چھے چچا میں آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں جب یزید اشارے کر کر پوچھتا تھا ان میں زینب کون ہے چچا میں دربار بھولا نہیں باتا وہ شرابی علی کی بیٹیوں کے سامنے میرے بابا کے لبوں پہ جب چھڑی رکھتا میری بھپی کہتی باز آجا علا لعنت اللہ علا القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَا ظَلَمُوا يَمُنُ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ دو دعا کے جملے بے شک کھڑے رہیں ہاتھوں کو بلند کر لیجئے آپ جانتے ہیں نا رات کا ایک ایسا پہر ہے آنکھوں میں آنسو ہوں تو دعا قبول ہوتی ہے نوحہ ہوگا میرے بھائیے بھی نوحہ پڑھیں گے بس بھائی ایک دعا کے جملے کے لیے زحمت دے رہا ہوں سب ہاتھوں کو بلند کر لیں پروردگارہ ایک چھوٹی سی بی بی کا واسطہ جن کے کان بہت زخمیں چھے جب جنابِ مسلم علیہ السلام کی شہادت کی خبر آئی چھی نا تو مولا حسین نے جنابِ زینب کو بلایا زینب کوفے سے بری خبر آئی ہے ذرا رقیہ کو بلا دو جنابِ رقیہ زوج آئیں جنابِ مسلم کی ہاتھوں کو سب بلند کریں گے میں ایک واسطہ دینے والا ہوں کسی کی دعا رد نہیں ہوگی انشاءاللہ جیسے ہی جنابِ رقیہ کو بلایا نا مولا حسین نے جنابِ رقیہ نے اپنی بیٹی کو آواز دی آتکا مامو نے بلایا ہے میرے ساتھ چلو جیسے ہی جنابِ آتکا کو آتا دیکھا مولا مسنت سے کھڑے ہو گئے ہیں کیوں ایک یتیم بچی آ رہے ہیں مولا آگے بڑھے جنابِ آتکا کے سر پہ ہاتھ رکھا جیسے ہی سر پہ ہاتھ رکھا نا ہاشمی بچی تھی بہت سمجھدار تھی ایک مرتبہ مامو کو دیکھا سوال کیا مامو جان میرے بابا خیریت سے ہیں مولا کے آنسو بہنے لگے فرمایا بیٹی اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھئے گا ابھی مامو زندہ ہے جنابِ آتکا سمجھ گئی میں یتیم ہو گئی مولا نے فوراں آوازی زینب میری صندوق چھلا دیجئے جنابِ زینب صندوق چھلائی مولا نے دو بالیاں نکالیں اپنے ہاتھوں سے جنابِ آتکا کے کانوں میں پہنائیں مولا نے اپنی بھانجی کے کانوں میں بالیاں پہنائیں راوی کہتا کہ ایک ساڑھے تین برس کی بچی کھڑی دیکھ رہی تھی کہ اگر کوئی بچی یتیم ہو جائے اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا ہے اسے نئی بالیاں پہنائی جاتی ہیں بچی کا نام سکینہ تھا جب شامِ غریبہ آئی وہ بچی انتظار میں تھی میرے سر پہ کوئی ہاتھ رکھے مجھے کوئی نئی بالیاں پہنائے اتنے میں شمر آ گیا اس نے سر پہ ایسا ہاتھ رکھا بی بی کا بالوں کو چھڑانا مشکل ہو گیا جب اس نے بالیاں اتاری بی بی نے فراد کا روح کیا بلندہ واسے گا چچا اببا پروردگارہ کسی کی دعا کو رد نہ فرما ہمیں صاحب اس زمان کا ظہور دیکھنا نصیب فرما دشمنانِ حلِ بیت کو نیست و نابود فرما پروردگارہ فلسطین میں جنگ ہے لبنان میں حالات خراب ہیں شام میں یمن میں افریقہ میں پاکستان میں پارا چنار میں اس وقت بہت حالات خراب ہیں مجھے بھی بتا چلا ہے کہ جنگ بندی ہو گئی ہے لیکن زخمی بہت زیادہ ہیں شہید بھی ہیں پروردگارہ سب پہ رحم فرما ایک نوجوان کا گلہ پوش سے کٹا ہے پارا چنار میں ایک جوان کا پوش سے گلہ کٹا ویڈیو نکالی ہے انہوں نے نہ جانے یہ شمر کی نسل وہی حرکتیں کر رہے ہیں جو شمر نے کی تھی اور اس کے جب باپ سے پوچھا نا کہ آپ کے بیٹے کا گلہ ایسے کٹا گیا ہے تو اس نے روک ایک ہی جملہ کا میرا بیٹا حسین سے نہیں ہے حسین سے تو افضل نہیں ہے اگر مارا گیا تو میں نے حسین کی رحمے دیا پروردگارہ ہمارے مؤمنین بچوں کی نوجوانوں کی بزرگوں کی ہماری مصطورات کے پردے کی حفاظت فرما ان تمام دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما دہشت گردی کا خاتمہ فرما اپنی اپنی حاجات ذہن میں لائیے گا پروردگارہ پانی آنے مجھلے شرکت کو نندگان پڑھنے والے سننے والے سب کی توفقات میں اضافہ فرما پروردگارہ سب کے رزق اور ازگار میں برکت ان آیت فرما پروردگارہ جنابِ رباب کی اجڑی گھوٹ کا وا بے اولادوں کو اولاد ان آیت فرما اولاد والوں کی اولاد کو نیکو سالح بنا پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما حج و زیارات کی تمنہ رکھنے والوں کو بار بار حج و زیارات نصیب فرما پروردگارہ ہمارے مقاماتِ مقدسہ کی حفاظت فرما جو بھی میلی آنکھ سے آئمہ علیہ السلام کی حرم کو دیکھے یا بی بیوں کے شام کی حرم کو دیکھے اور کہے میں حرم کی رہا ہوں گا پروردگارہ اسے غارت فرما پروردگارہ رات کا وقت ہے جو ہاتھ بلند ہیں کسی کو غالی نہ لوٹا آئیں بھئی ایک آخری واسہ دے رہا ہوں اے باب الحوائد پوری دنیا میں ہر دینے والا ہاتھ سے دیتا ہے ایک ہمارے مولا ہیں جو بغیر ہاتھوں کے اطاقت اے باب الحوائد نہ جانے لوگ کہہ کے امیدیں لے کے آئے ہوں گے مولا آپ کو آپ کے بھائی کا واسہ آپ کو آپ کی بہن کا واسہ کوئی خالی ہاتھ نہ جائے کوئی نا امید نہ جائے اے غازی ابباس ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہماری غلامی قبول فرمائے ہمارے ذکر کو قبول فرمائے پروردگارہ ہم سب کی آقبت بخیر فرما ہمیں زندگی میں مولا حسین کی زیارت نصیب فرما آخرت میں ہمیں اور ہمارے تمام مرہومین کو مولا حسین کی شفاعت نصیب فرما ربنا تقبل منہ انکہ انت سمیع العلیم بحق محمد والہ تیبین الطاہرین المعسومین بات مہدوشتہ بات مہدوشتہ بات مہدوشتہ